آپ سب کا سواگت ہے بلونجلی کو میں پڑاہم کرتا ہوں ان کو بہت بہت ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا یہ اثر دیا کہ میں اتنے سارے لوگوں کے ساتھ جڑ کے اپنے من کی بات کہہ سکتا ہوں یہ پورا ایک گھنٹے کا سیشن ہے حالانکہ تھوڑا لمبا ہے اس طرح کے سیشن میں ہمیشہ بوریت ہونے کی کافی سنبھاؤں بنی رہتی ہے لیکن میں پوری پوشش کروں گا کہ آپ کو بور نہ کروں آپ نے جو سمیں اس پروگرام کو دیا ہے وہ سکارت ہو زائے نہ جائے اس کا صدقیوب ہو آپ کے لئے اور میں یہ مانتا ہوں کہ اگر آپ کے سمیں کا صدقیوب ہوا تو یہ میرے سمیں کا بھی صدقیوب ہے اس پورے سیشن کو تھوڑا سا انٹریسٹنگ بنائے رکھنے کے لئے میں نے اس کو دو سیگمنٹ سنبھاٹا ہے پہلا سیگمنٹ ہے میری ابھینا یاترہ ابھینا یاترہ کے بارے میں بلوان جی نے مجھے خاص طور سے اگرہ کیا تھا کہ میں ابھینا یاترہ ضرور میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ جو نیو کمرز ہیں جو نئی جنریشن کا بچے ہیں جو اس فیل میں آنا چاہتے ہیں ان کو بھی معلوم پڑے کہ ایک سکسیس حاصل کرنے کے لئے کتنے کتنے موسیبتیں جھیل کرنے پڑتے ہیں کتنے محنت کرنے پڑتے ہیں کتنا اس سٹرگل ہے اس کے پیشے تب جا کے ایک ایکٹر سکسیس پر ہو پاتا ہے سو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے پڑا میں کوشش کروں گا کہ سب چیزیں انٹریسٹنگ بے میں ہی ہوں صرف کہانی کہانی نہ ہو کچھ ایسی باتیں بھی ضرور ہوں جو آپ کے مطلب کی ہوں آپ کو انٹریسٹنگ بھی لگوں میں پوری کوشش کروں گا لیکن بیچ بیچ میں کچھ ہے کہ لمبے لمبے پوزیس بھی آئیں گے جس طرح سے ہمارے بہت پور پردان منتری شریف ادل بہاری واجش پیدی کے باشوں میں آیا کرتے تھے تو اس طرح کے پوزیس بھی ان کا بھی سامنا کرنے کے لئے آپ مانسی گروہ سے تیار ہیں ہوتا یہ ہے کہ کئی بار میں بڑا دارشنک بن جاتا ہوں اور دارشنک بن جاتا ہوں ہم کو بہت سوچ میں چلا جاتا ہوں بہت گہرے چلا جاتا ہوں بہت گہرے اور گہرے جا کے ایک دو شب نکال کے میں آپ روگوں کو دیتا ہوں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے تو یہ تو خیر تھوڑا چھوٹا سا جوک ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ میرے پوزیس کو بھی برداشت کریں سو پہلے سیگمنٹ پر آتے ہیں مائی ویجن آف تھیٹر اس مائی ویجن آف تھیٹر کو میں تھوڑا ایک الگ نظریے سے میں دیکھتا ہوں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں انیس سو ستاسی میں ریپٹری کمپنی کے ساتھ جرمنی گیا تھا برلائنہ تھیٹر فیسٹیبل میں پرسیپیٹ کرنے کے گئے وہاں پر ایک تھیٹر والوں کی گیترینگ ہوئی اور وہاں میں نے ایک جرمن کو بھاشن میں ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہو سنو سٹیٹمنٹ تھا the theater is a great great teacher for the people who work for it theater is a great great teacher for the people who work for it یہ ستیٹمنٹ میں نے شاید پہلی بار سنا تھا اس لئے اچانکہ سٹائک سا ہو گیا کہ یہ کیا بولا ستا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ theater بڑا مہاگرو ہے ان لوگوں کے لئے جو اس میں کام کرتے ہیں تو میں بھی تو سن پچتر سے سن ستاسی تک تقریباً بارہ سال ہو گئے میں بارہ سال سے کام کر رہا ہوں مجھے اس مہاگرو نے کیا سکھایا ایسے ایک پریشن ساگ ہے کیجولی لیکن جیسے ہی میں نے اسے کمبھیرتہ سے اپنے اوپر پرکھا اپنے اوپر لاغو کیا تو تو واقعی میں مجھے دکھا کہ اوپر لاغو کیا ہے اسے دکھا کہ چھوڑی چھوڑی باتوں میں لڑا ہی لگا کرتا تھا وہ وائلنٹ تھا ہمارے ٹائم میں دو اسٹوڈنٹس وائلنٹ ہوا کرتے تھے جن کو بار بار چیتانیاں دی جاتی تھیں کہ اگر تم اپنا آسرنی صداروں کے تو تم کو ایکسپیل کر دیا جائے گا اور وہ دو اسٹوڈنٹس تھے وہ گوبند نام تھے وہ اور میرے ہی کلاس میٹ گیٹ ایکٹر گیٹ فیم ڈریکٹر ساتیش کاشی سو ہم لوگ وائلنٹ کی لسٹ میں آیا گئتے تھے تو جب میں جوائن کیا تو میں ایسا تھا اور سن ستاسی میں جب میں برلین میں یہ بھاشن سنوڑا تھا وہ اسٹیتی اور میرے جوائن کرنے کی اسٹیتی میں زمین آسمان کا انتر تھا زمین آسمان کا میں پوری طرح سے بدل چکا تھا میرا ویقتت پوری طرح سے بدل چکا تھا یہ کرشما تھا یہ کرشما ہوتا ہے کسی بھی مہا گروہ کا کسی بھی گروہ کا کی بینا بتائے وہ آپ کو بدل لالے گی آپ کے ویقتت میں آپ کی پرسنیلیٹی میں چار چاند لگا دیں جیسے جیسے تھیٹر کے بات ہم کریں تھیٹر کوئی بھی کسی بھی تھیٹر گروہ میں جب وہ ایک ناٹک شروع ہوتا ہے تو اس ناٹک میں جتنے بھی چارتر ہوتے ہیں وہ سارے چارتر اس گروہ کے سب ہی ایکٹرز سب ہی ایکٹرز کے کافی نزدیک نزدیک رہتے ہیں نزدیک اس طرح سے کہ دو مہینے تک تو رہسل ہوتی ہے ڈیلی رہسل تین تین چار چار گھنٹے رہسل ہوتی ہے اس رہسل میں وہ سب ہی کیلیکٹرز آتے ہیں ان کیریکٹر کے سکھ دکھ ان کی ہنسی خوشی ان کی برائیاں ان کی خاصیتیں ان کی پرابلمز ان کے گونوں ان کی آوگون ان کے دورگون اس ساری چیزیں بہت نزدیک سے دیکھتا ہے تھیٹر ورکر تھیٹر ایکٹر جو ساتھ ساتھ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو ایکٹر ایک پرٹیکلر کیریکٹر کو نبھارا ہوتا ہے اس پرٹیکلر چارتر کو نبھارا ہوتا ہے اس چارتر کی ایموشنز کے ساتھ اپنی ایموشنز جوڑ کے وہ اس پرٹیکل کو جیتا ہے اس چارتر کو جیتا ہے اس کی سکھ دکھ کی ایموشنز اس کا اینگر اس کی دکھ تکلیف اس کی پرابلمز وہ ساری چیزیں شیئر کرتا ہے اور اس چارتر کو جیتا ہے ان ایموشنز کو بہت اپنی ایموشنز مان کے وہ پرفارم کرتا ہے اس طرح اس کی سمویدن شیلتہ میں نکھا لاتا ہے اس کی سمویدن شیلتہ پریشکرت ہوتی ہے اس کی کوانسینس اس کی ویبیق شیلتہ پریشکرت ہوتی ہے اس کی سوچ پریشکرت ہوتی ہے اس کا منمستش اس کا بیاکتت و پریمارجت ہوتا ہے اور کرتے 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 یہ تھیٹر ایکٹر کیسے بدل جاتا اس کو بھی نہیں ماننا پڑتا ہے سو واقعی واقعی اور واقعی تھیٹر ہے جب میرا بھی یہی ایکسپینینس ہے اور ہم جو ایکٹیوٹیز دیکھتے ہیں تھیٹر بانوں کی تھیٹر ہمیشہ بدلاؤ کی بات کرتا ہے تھیٹر ہمیشہ بہتری کی بات کرتا ہے تھیٹر ہمیشہ ہیومینٹی کی بات کرتا ہے تھیٹر ہمیشہ بہتر سوسائٹی کی بات کرتا ہے تھیٹر ہمیشہ بیٹر ورلڈ کی بات کرتا ہے اور تھیٹر میں کام کرنے والوں کو یہی سنسکار وہ تھیٹر دیتا ہے اس طرح سے ایک سچا انسان بنانے میں بھرپور یوگدان ہوتا ہے تھیٹر کا سو اگر نشکاش ہمارا یہ ہے کہ تھیٹر is the great great teacher for the people who work for it تو میں تو یہ چاہوں گا اور جو اگر وہ ان کو سچا human being بناتا ہے ایک سچی انسانیت کا راہ پر لے کر جاتا ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہر ویقتی کو کسی نہ کسی اس طرح کسی نہ کسی طرح سے تھیٹر کا experience ضرور 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 لینا چاہیے اگر school colleges میں تھیٹر ایک سبجٹ کے طور پر پڑھایا جانا شروع ہو جائے سبھی جگہ تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا بہت ہی بہت ہی سہائق رہے گا ہمیں ایک بہتر سسائیٹی بیلڈ اپ کرنے کے لیے جو ہمارا ویشن ہے ہونا چاہیے ہو ہے تو یہ بات ہو گئی ہماری ہماری مائی ویشن او تھیٹر کی اب آتے ہیں میری ابھینا یاترہ اس ابھینا یاترہ کو بھی میں نے پانچ ٹکڑوں میں کر دیا ہے پانچ ٹکڑوں میں پانچ ٹکڑوں میں کیا ہے اور کوشش یہ ہے میری کہ ہر ٹکڑے میں کوئی نہ کوئی ایسی ایک دو بات میں ضرور ہوں جو آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے انٹریسٹنگ لگیں روچی کر لگیں کچھ لوگوں کے لیے موٹیویشنل لگیں کچھ لوگوں کے لیے انسپریشنل لگیں کچھ لوگوں کے لیے نولیجبل لگیں تو کوشش یہ کی ہے کہ یہ پڑا میننگ فول رہے سب کچھ صرف کہانی کہانی نہ رہے یا صرف میرا بڑھ بولاپن مار ہے میں کوشش یہ ہی کروں گا کہ کچھ ایگزیجریشن نہ ہو مطلب سے تو ان پانچ ٹکڑوں میں ایک بچپن کا بھی ٹکڑا ہے بچپن میں کچھ ایسی باتیں ہوئی تھی کچھ ایسی سنسکار مجھے ملے تھے جنہوں نے مجھے سکسس دلانے میں بہت ہیلپ کی بہت اس لیے بچپن کو رکھنا بھی بہت ضروری لگا اس لیے وہ میں نے رکھا ہے اس میں پانچ ٹکڑے ہیں اس طرح سے ساتمی کلاس تک کا میرا بچپن جو میں نے ساغن میں بتایا ہے اس کے بعد آٹھمی کلاس سے گریجوییشن تک دلی میں جو میں نے شکشہ حاصل کی اس کے بعد سن پچھتر سے سن اٹھتر تک نیشنلز کو ڈراما میں میرا پریشکشن اس کے بعد سن اٹھتر سے سن نواسی تک سیونٹی اٹھتی نائن تب اینسٹری رپیٹری کمپنی میں میرا گولڈن ٹائم میرا گولڈن ٹائم ہے اینسٹری رپیٹری کا اس کے بعد سن نبے سے نائنٹی سے چوبیس ستمبر دوہزار بیس مطلب آج آج تک کا میرا فرمی سفر یہ اس طرح سے پانچ ٹکڑے میں نے کیا ہے پہلے ٹکڑے پڑھاتے ہیں پہلا ٹکڑا میرے بچمن کا جب میں دس سال کا تھا تو مجھے اول آنے کا شوق لگ گیا فرس آنے کا فرس آنے سے مطلب کہ اگر کلاس میں فرس آنے ہوں جو لوکل گیمز ہیں گلڈنڈا کنچا پتنگ بازی ان میں فرس آنے ہوں ان میں اول آنے ہوں مجھے اول آنے ہی چاہیے جو اسکول میں سپورٹس ہوتے ہیں ریسنگ گولا پیک کوکو کبڑی وغرا وغرا اس میں بھی ان میں بھی مجھے فرس آنے چاہیے اور یہ شوق مجھے لگا یہ چسکہ مجھے لگا میرے پتا جی سے میرے پتا جی اپنے ٹائم کی نامی گرامی پہلوان تھے صاحبہ شہر کی وہ کشتیاں جیتے تھے اور جب جب کشتی جیتے تھے تو ان کی جو اپنے پہلوان دوست تھے وہ کشتی کے وینیوں سے اکھاڑے تک جہاں وہ پیکٹس کرتے تھے اکھاڑے تک دھائی کلومیٹر مطلب تین کلومیٹر تک ان کے پہلوان دوست ان کو کندے پر بٹھا کے اور مالوں سے لاد کے اور ڈھولت آسے کے ساتھ جھجون جلوس کے ساتھ وہ اس وینیوں سے پیدن پیدن چلتے تھے اور میرے پتا جی ان کے کندوں پر بیٹھے ہوئے سب کا ابھی وادن سویکار کرتے تھے خوش یہ درشت دیکھ کے میرا سینہ ایسے چوڑا ہو جاتا تھا وہ میرے پتا جی ہیں مائے فادر اور یہ جو فیلنگ ہے اس فیلنگ کی وجہ سے مجھے یہ چسکا لگا مجھے بھی لگا کہ مجھے بھی پتا جی کے جیسے ہی کرنا ہے خوشتیوں میں حالانکہ اتنا شوق نہیں تھا لیکن جو بھی میں کروں اس میں اول ہوں تاکہ مجھے اس طرح کا سممان ملے اس طرح کا مان عزت ملے ایک تو یہ چسکا لگا اس کا دوسرا پکش یہ ہے کہ اس ویننگ پوزیشن میں آنے کے لئے اس ویننگ پوزیشن میں بنے رہنے کے لئے میرے پتا جی ڈیلی تین گھنٹہ اکھاڑے جائے کرتے تھے اور وہاں تین گھنٹہ پیکٹس کیا کرتے تھے ڈیڑھ گھنٹہ وہ قصد کرتے تھے پانچ ہزار دند پانچ ہزار بٹھک پانچ ہزار دند پوشت ڈیڑھ گھنٹہ تک لگاتار وہ دند بٹھک لگاتے تھے اور جب وہ ہٹتے تھے وہاں سے تو اسے پسین کے نالے بہے جاتے وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائے کرتے تھے ہم جلدے دی پوچھا لگاتے تھے وہ اس جگہ میں ڈیڑھ گھنٹہ قصد کرنے کے بعد وہ پھر ایک گھنٹہ باقی پہلوان دوستوں کے ساتھ پہلوانی کشنیوں کی پیکٹس کرتے تھے ایک گھنٹہ سو ہو گیا ڈھائی گھنٹہ اور آدھا گھنٹہ وہ پھر ریلیکس کرتے تھے اکھارے کی مٹی کے اوپر یہ محنت بھی میں نے دیکھی یہ محنت بھی میں نے نشیہ کیا کہ مجھے اول آنا ہے مجھے فرس رہنا ہے مجھے ویننگ پوزیشن میں رہنا ہے تو مجھے اس طرح کی محنت بھی کرنے پڑے گی اس طرح کی محنت کرنے کے لئے سو کلاس میں بلان ہے پڑا ہی میں بہت محنت کرنے پڑے گی سو میں پڑا ہی میں محنت کی فرسٹ آیا اس طرح گھلی ڈنڈہ کنچہ پتنگ بازی ان میں اپور لین ہے تو اس میں پیکٹس کرنی ہے ہمارے گھر کے پاس ہی اسکول تھا اسکول بڑا گراؤنڈ تھا اس گراؤنڈ میں بھری دوپیری میں پیکٹس کرتا رہتا تو گھلی ڈنڈے کی کنچے کی بھری دوپیری میں مو لال ہو رہا ہے دھوپ سے پسینے آ رہے ہیں لیکن لگے ہیں لگے ہیں سو گھلی ڈنڈہ میں فرسٹ کنچے میں فرسٹ پتنگ بازی میں فرسٹ اسی طرح سے اسکول کے سپورٹس جب ہوئے تو ریسنگ میں مجھے فرسٹ آنا ہے تو اس کے لئے صبح اچھے بجے سے اس گراؤنڈ کی چکر لگا رہے ہیں رننگ کر رہے ہیں اس میں بھی فرسٹ یہ فرسٹ آنے کا چسکار اور یہ فرسٹ آنے کیلئے محنت کرنے کا چسکار مجھے اپنے فادر سے ملا یہ پرسٹ آنے کا کیلئے محنت کا چسکار مجھے اپنے فادر سے ملا جو آج تک میرے کام آ رہا ہے مجھے سکسیس دلانے میں بہت بڑا محتو ہے بہت بڑا یگدان ہے ان دونوں سنسکاروں کا اس کے بعد ایک اور چھوٹا سا پرسنگ ہے میرے بچپن کا جس نے مجھے ٹاپ پر پہنچانے میں بہت مدد کی وہ تھی کہ جب میں پانچویں کراس میں تھا گیارہ سال کے آسواس کا تھا تو ہمارے سکول میں پانچویں میں پانچویں کے کورس میں گاندھی جی کے آتما کتا کی کچھ آنیشہ پڑھائی جاتی تھے ان میں ایک پرسنگ تھا کہ گاندھی جی کو بیرسٹری پڑھنے تھی اور گھر کی حالت ایسی اتنی عارتھک روح سے سمرد نہیں تھے وہ کہ اس کا خرچہ اٹھا سکیں وہ چاہتے تھے کہ میں لندن میں پڑھوں تو انہوں نے کئی لوگوں سے مدد مانگی لوگوں نے ان کی مدد کی ان کا وہ انٹرنس پریشہ میں پاس ہوئے اور لوگوں کی مدد سے وہ لندن پہنچ گئے انہوں نے پڑھائی آرمد کر دی پڑھائی پوری ہونے سے پہلے ان کے پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے نشہ کیا کہ اب میں اور لوگوں کے آگے اور ہاتھ میں کھا رہا ہوں گا میں میں نوکری کروں گا انہوں نے نوکری کی اور نوکری کر کے پڑھائی پوری کی یہ پرسنگ مجھے بہت ہی پریرک لگتا تھا بہت ہی پرباوت تھا میں اس پرسنگ سے مجھے لگتا تھا کہ گاندھی جی نے بیرسٹری کی پڑھائی کی اس لئے بڑے آدمی بن گئے اور بیرسٹری پڑھائی کی پڑھائی پوری کرنے کے لئے انہوں نے نوکری کی لندن میں جا کے وہ اس لئے بڑے بن گئے تو پھر میں کیوں نہیں بن سکتا میں بھی بن سکتا میں تو محنت کرنے میں استاد ہوں میں تو گاندھی جی سے زیادہ محنت کر سکتا ہوں تو اس طرح کا بھاو میرے دماغ میں فٹ ہو گیا اور مجھے رکا کہ مجھے تو بڑا آدمی بننا ہے گاندھی جی کے طرح انہیں دونوں کچھ دن کے بعد مجھے اچانک ہی بڑے بھائی صاحب کے بوک ریک میں مجھے گاندھی جی کی آدمی قطع کی پوری بوک مل گئی ستھی کے پریوک تو میں ایک دم سے چو گیا میں ترنت وہ بوک نکالی اور پڑھنا شروع کر دیا میں آپ کو یہ ست بات بتا رہا ہوں کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میں کھانا پینا سب کچھ بھول گیا اور پوری بوک پڑھ دا رہے ایک سیٹنگ میں اور میں گاندھی جی کے ویپتے سب کی گرفت میں آ گیا اس میں جتنا بھی ورنن تھا مکتھا کا اس سب کی گرفت میں آ گیا مجھے لگا کہ اب تو میں کچھ بھی ہو جائے مجھے گاندھی جی کے طرح بڑے آدمی بننا ہے بڑا آدمی اور اسی رو میں پھر میں نے کئی اور ہمارے بھارت کے ہمارے دیش کے کئی مہان لوگوں کی جیونیاں بھی پڑھیں ربینا ٹیگو نیتا جی سباشن بوس مدن مہن مہن بھی ہے لوکمانت لگ سروچلی ناہیڈو اور انہوں سب کو پڑھنے کے بعد میں انہیں کی دنیا میں رہنے لگا مجھے لگا کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے مجھے تو عام انسان رہنے ہی نہیں ہے عام آدمی نہیں رہنا ہے مجھے بڑا آدمی بننا ہے اور میں نے دیکھا کہ یہ میری observation تھے کہ جتنے بھی جیونیاں میں نے پڑھیں ہیں جتنے بھی یہ مہان لوگ ہوئے ہیں ان سب نے اونچی اونچی پڑھائیاں کی ہیں اور کسی بڑے شہر میں جا کے کی ہیں کسی بڑے شہر میں کسی بڑے بڑے کالیجز میں کی ہیں تو مجھے لگا کہ ساگر میں رہ کہ تو مجھے بڑا آدمی بننے کا کوئی موقع ملے گا نہیں تو مجھے بھی کہیں کسی بڑے شہر میں جانا پڑے گا اور میرے پیرنٹس تو اتنے سمرد تھے نہیں کہ وہ میری ہیلپ کریں تو مجھے لگا کہ میں اگر کسی بڑے شہر میں جاؤں تو گاندی جی کی طرح میں بھی نوکری کر سکتا ہوں اور پڑھائی پوری کر سکتا ہوں تو یہ بہت شدت کے ساتھ میں محسوس کرنا ہے لگا کہ مجھے کہیں باہر جانا ہے اور کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی بہت ہی شدت سے کسی چیز کی اچھا کرے تو پوری کائنات اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے میں دلی پہنچ گیا یہ لکشے لے کے نکلا دلی کہ مجھے دلی یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنی ہے دلی پہنچ گیا وہاں آٹھویں نووویں دسویں گیانوویں یہ سکولنگ میری میرا بیس ٹائم ہے اس سکولنگ کے دوران میں کلچللی ایکٹیوٹیز میں بہت آگے رہا بہت ایکٹیو تھا گانے میں گائے کرتا تھا ناتک میں ڈاریٹ کرتا تھا ایکٹنگ میں کرتا تھا بھاشن میں کرتا تھا باد ویباد پتی ہوگتا ہیں ان میں حصہ میں لیتا تھا سکاوٹ این کائٹ کا لیڈر میں تھا ریڈ کراس کا کاؤنسلر میں تھا ائر فورس این سی سی کا کریٹ سارجنٹ میں تھا مطلب مجھے لگتا تھا بہت تھوڑا سا سمائے ہے اور اس سمائے کا بھرپور استعمال کر لینا چاہیے مجھے ہر چیز میں حصہ لینا چاہیے اور ہر چیز میں اول لینا چاہیے تب ہی تو میں کیڈٹ سارجنٹ تھا نورمال کیڈٹ نہیں تھا تب ہی میں کاؤنسلر تھا یا میں لیڈر تھا اور ہمیشہ فورس دیویزن کا میرا وہ اسٹینڈر بنا ہوا تھا لگا تھا اور کچھلڑ ایکٹیوٹیز میں حصہ لے لے کے میں کافی پپلر ہو گیا تھا اپنے سکو میں کچھ ایک جب بھی کوئی بھی ایمنٹ ہوتا تھا میرے کافی اس میں آئٹم سوا کرتے تھے ایک آئٹم میں ہمیشہ کرتا تھا جس میں ایک سولو بنایا ہوا تھا میں نے چھوٹا سا دو تین منٹ کا اس میں ماں اور بیٹے کے بیچ کچھ سمباد میں نے ایسے ایمپروائز کیے تھے وہ سمباد میں بولتا تھا چونکہ مجھے ان دنوں میں اکیلا تھا دلی میں نوکلی کر کے سب کرتا تھا میں دلی میں اکیلا تھا اور مجھے ماں کی بہت یاد آتی تھی تو کچھ ایک مجھے تو ماں بیحالہ کی بہت دیکھنے سپشت یاد نہیں ہے کیا میں نے ڈائلوگ اس میں بولتا تھا لیکن ایک دو ڈائلوگز ہیں یاد جو میری میرے ساتھ بہت جڑ ہوئے تھے جیسے اس میں ایک دائلوگ تھا کہ ماں مجھے سونے کا سمیہ نہیں ملتا آپ آجو میں آپ کی گود میں سونا چاہتا ہوں اسی طرح سے ماں مجھے مجھے بہت بھوک لگی رہتی ہے آپ آؤ مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کلا ہو وغیرہ ہوگا جب نہیں میں ایسا سوچتا ہوں تو مجھے توڑا ایموشن ہو جاتا ہوں جب جب بھی میں یہ ڈائلوگز وگر اپنا یہ سولو دکھاتا تھا میں خوب پھوٹ پھوٹ کا روتا تھا ریال میں روتا تھا اکتم ایموشن ہو کے روتا تھا تو ٹیچرز اسٹوڈنس خوب تالیاں بجاتے تھے خوب ایڈمائر کرتے تھے کھڑے ہو کے تالیاں بجاتے تھے ان کے اس رسپانس نے مجھے نیشنل سکلو ڈرامائن پہنچا دیا وہ مجھے کہنے لگی کہ تم تو ایک ایکٹنگ کو کریئر بنا سکتے ہو تم تو کچھ ٹریننگ کرنی چاہیے تم بہت کمال کے ایکٹر بن سکتے ہو وگر ہو گیا ان کے اس رسپانس نے مجھے نیشنل سکلو میں پہنچا دیا تو سن پچھتر سے سن اٹھتر تک میں نے نیشنل سکلو میں ٹریننگ کی اسی دوران میں نے جو میرا لکشتہ دلی انیورسٹی سے ڈگری حاصل کرنے کا میں نے پرائیویٹلی یہ نیشنل سکلو کرتے ہوئے میں نے گریجویشن کیا اور اس میں الکازی صاحب نے مجھے بہت ہل کی بہت ان کا سپورٹ رہا بہت موٹیویٹ کیا انہوں نے الکازی صاحب سے بہت کو سیکھا میں نے تین سالوں میں ان سے ہی میں نے سیکھا تھیٹر کا دسپلن تھیٹر کا دسپلن لائف کا دسپلن ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ کو نام کبانا ہے تو جو بھی ٹاسک ملے آپ کو جو بھی کام ملے اس کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ اب محنت اور لگن کے لگن سے اتنی پرفیکشن کے ساتھ کرو کہ وہ رجسٹر ہوئے بینا رہے ہی نہ جائے اگر آپ کو جھارو لگانے کا بھی کام ملتا ہے تو آپ اتنی صفحی سے جھارو لگاؤ کہ آتے جاتے لوگ دیکھے ہو کہیں کہ کس نے جھارو لگائی کتنا ساف دیکھ رہے یہ میں نے ان سے سیکھا جو آج تک میں اپنی لائف میں میں نے لاغو کر کے رکھا ہے اور اس اسی بات میں میری ان کی اسی کچھ دو تین لیسنس نے میری لائف بنا دی جہاں بھی جاتا ہوں ایک سمان مجھے جو ملتا ہے جس طرح جتنے بھی کام مجھے ملے جس طرح کہ چھوٹے بڑے ایک بعد میں ایک سٹارزم میں لی اس کو رکھنے کے لیے محنت بہت کی میں نے آج بھی کرتا ہوں اور پرفیکشن کا خیال لگتا ہوں جو بھی میں کام کروں اس کا امپیکٹ ضرور پڑے اسی وجہ سے جتنے بھی کیریکٹرز میں نے کیے فلموں میں یا تھیٹر میں ان سب میں کہیں نہ کہیں میں سٹینڈ آؤٹ کیا اور میری تاریف میرے کام کی تاریف اب اینسٹری ختم تین سال ختم ہونے کو آئے اور آٹھ دس دن باقی تھے آٹھ دس دن میں ہم کو باہر نکل جانا تھا تو پرشن یہ آرہا تھا باہر باہر کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کیا جائے ہماری اکمت مندلی تھی انپرن کھیر ستیش کوشک کرن رازدان اننگ دیسائی سواس کھان کے کبیتہ چودری آنیتہ کبر اور میں سات آٹھ لوگوں کی میتر مندلی تھی ہر سمئے کھانا بھی ساتھ کھاتے تھے چائے بھی ساتھ بیتے تھے لگاتار ساتھ میں دیتے تھے جب یہ سات آٹھ دن بچے تو اور زیادہ نظر دیکھ آگئے ہر سمئے یہ ڈسکس کیا کرتے تھے یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کریں گے بھوڑا ہینسم بھی تھے ہم لوگوں سے زیادہ ہینسم تھے مدبھ تھے کیا ہیں بھی سو اور چونکہ بومبے کے تھے اور اس سمئے کا بومبے اور کافی ان کے کنیکشنز بھی تھے تھوڑا پیسے والی بھی تھے رہے تھوڑی پیسے والی بھی رہے سو ان کا ہر بار یہ آتا تھا بھائی میرا تو بلکل کلیر ہے کہ جیسے ہی میرا کورس کتم ہوگا میں سیدھا بومبے جاؤں گا وہاں میری ڈیریکٹر پرویسر سے بات ہو گئی ہے میں جاتے ہی شوٹنگ چالی کرنے گا میں فلم کا ہی رو ہوں اسی طرح سے ستھیر خوشک بولتے تھے کہ میں تھوڑا دل دی میں رکھوں گا اس کے بات بومبے جاؤں گا انپم کھر بولتے تھے کہ میں لکھنا ہو جاؤں گا توڑی ٹیچنگ کروں گا محمد ٹیچنگ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر بومبے جاؤں گا تو اسی طرح سے یہ سب سواہس کھان کے بولتے تھے کہ میں تو موڈلنگ کرتا رہا ہوں تو جاتے وہ اتنا پریابت نہیں ہے کہ میں امپیکٹ کریئٹ کر سوں گا میں اول آنے کی استطیق میں رہوں میں بھیر میں کھونا جاؤں میں ہر بار اپنے آپ کو بڑے ایکٹرز کے سامنے رکھتا تھا اور رکھ کے اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتا تھا کی کیا میں اس تارز کے ساتھ سامنے کھڑے ہو کہ اپنا ہنڈیٹ پرسنٹ دے پاؤں گا میں کبھی امیتہ بچان کو اپنے سامنے کھڑا کر لیتا امیجینیشن میں کبھی منوت کھرنا کبھی راجیش کرنا اور ان کے سامنے میں ایکٹنگ کرنے کی کوشش کرتا تھا اور جب یہ پرشنے کرتا تھا میں کی کیا ان کے سامنے ہنڈر پرچنٹ دے ہی تھی کہ جاتے ہی آپ کی کام کا ایمپیکٹ کریٹ ہو جائے مجھے اور مہنہت کرنے کی ضرورت تھی تب ہی مجھے ریپیٹری کمپنی کا بیچار آیا ریپیٹری کمپنی کمال کا گروپ منور سنگ جی اترہ باوکر جی سریکہ سکری جی راجیش ویبیق جی پمکر کپور جی یہ لوگ سٹارز تھے ریپیٹری کمپنی کمال کا کام کرتے تھے ان کا میں نے پہلا پلے دیکھا تھا جو الکازی صاحب نے دریک کیا کام کرتے تھے کیا پرفارمنس کیا ایکٹنگ کا لیول تھا کیا دریکشن کا لیول تھا پلے ختم ہونے کے بعد میں سیٹ سے چپکے رہ گیا مجھے لگا کہ اگر مجھے ایکٹنگ کرنی ہے تو یہ میری ایکٹنگ کرنے کا اپنے ایکٹر کہلانے کا حق ہی نہیں تو میں نے ریپیٹری کمپنی میں جا کے ان لوگ کو بیچ رہ کے ان سے سیکھنا چاہیے یہ لیول نے کیسے حاصل کیا یہ کیسے اپنا کرنے کے لیے کیا کیا ان کے ٹیکنیک ہیں کیا کیا ان کی محنت ہیں وہ سب ان کے بیچ میں جا کے سیکھنے سے ہوگا تو پھر میں ڈیسائید کیا کہ مجھے ریپیٹری کمپنی میں جانا ہے اور جب میں نے ان کے بارے میں پتا کیا کہ ان کو کتنے سال ہو کرنے کے بعد منور بھائی کو چھے سال ہو گئے ہیں سریقہ جی کو بھی چھے سال ہو گئے ہیں اتراب آو کر جی کو بھی چھے سال مطلب یہ سب آس بھائی اپنے آپ کو اپنی مجھورٹی لیبل کو اس لیبل تک لاؤں گا جب تک اس لیبل تک آنی جائے کہ میں بومبے کا رکھ نہیں کروں گا اور اس طرح سے میں ریپیٹری کمپنی میں شامل ہو گیا اور وہاں گیارہ سال میں نے کم کیا سیوینٹی ایٹی نائن ایک سے ایک دریکٹرز وہاں پر یہ فیسیلیٹی تھی ایکٹرز کے لیے کہ دنیا کے ایمنی تھیٹر پرسنالٹی اس کو انوائٹ کیا جاتا تھا اس گروپ کے ساتھ ناٹک درش کرنے کے لیے تو اس کا فائدہ سیدھا سیدھا ایکٹرز کو ہوتا تھا میں جرمنی کے فیرس بینویٹس نے ہمارے ساتھ آتھلو کیا اس میں مجھے آتھلو کا کرنے کو ملا خوب سیکھا ہوں سے خوب سیکھا یہ کرتے ہوئے میرا اس کے بات پر ریچرڈ شیخنر آئے انہوں نے چیری اورچرڈ کیا چیری اورچرڈ میں مجھے میں نے لو پاک کھن کا کرکٹر کیا جو مین کرکٹر ہے خوب سیکھا ہوں سے خوب سیکھا ہر طرح رانان جی کے ساتھ کامی ایم کے رانان جی نے اندھائیو کیا ہمارے ساتھ اس میں میں نے اشوار تھاما کیا اور وہ پلے جرمنی میں برلائن فیسٹیبل میں ہم نے اس کا شو کیا اور اس فیسٹیبل میں شو کا ریسپونس اتنا تگڑا رہا کہ وہاں کی جرمن پبلک نے چھے منٹ تک کھڑے ہوکے سٹیننگ اوویشن دیا ہم رو سٹیننگ اوویشن چھے منٹ تر ہم کو فائدہ یہ مل گیا کہ اس پرٹیکلر آڈیٹوریم میں سائملٹینیس ٹرانسلیشن کی بیوستہ تھی ہر ایک سیپر وہ مائکروفون لگے ہوتے تھے وہ سب کان میں لگا کے ان کے ہمارے اندھائیو اور وہ بیلکل سیپر تھے کیونکہ یہ انٹی وار پلے اور سیکنڈ وار میں جرمنز نے بہت ید ہوگا ہے سو بہت ہی ایموشنلی اٹیشت ہوگئے اس پلے سے ہمارے پرفمنس سے ایک ایک لائن میں کتنا دو تی لیئرز ہیں دھرمیو بھارتی جی نے جو لکھا ہے ایک لائن میں کئی عرص ہیں گہرہ ہی 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 ہم ہم نہیں سکتے اتنا گہرہ ہے وہ ناٹک ناٹک شبط تو وہ اگرم زیٹ ہوگئے اور جب ناٹک ختم ہوگا تو کھڑے ہو کے تالیاں بجائے جا رہے رکھ ہی نہیں رہے ہم لوگ آئے سب نے کٹین کور میں آئے ہم لوگ ایک ایک کر تھٹی ناٹک تھے ہم روک نمسکار کیا ایک بار دوسری بار نمسکار کیا تیسری بار نمسکار کیا اور کھڑے ہو گیا کہ سب تالیاں بند ہوں گی اور کچھ بات ہوگی تالیاں بند ہوں تالیاں بند ہوں تکنی آدھا پونہ ہوں کھڑے دوسری ایک ایک دوسری ہوں تالیاں بند ہوں گی اس کے بعد ان کو کچھ کہنا ہوگا تو اگر ہم کو پوکاریں گے تو ہم آ جائیں گے ہم انہوں ایک دوسری سٹیج کھالی اس کے بعد تالیاں بجھ رہی بجے جا رہی بجے جا رہی بجے پھر 25 22 ہم نے اندزار کیا کہہ رہے تو بند چلتے ہیں دوبارہ سے سٹیج پر دوبارہ سے سٹیج پر آئے دیر دیر دوبارہ سے ہم نے نمسکار کیا ایک بار دو بار تین بار جو کہ مر کسٹم ہے اس کے بار ہم کھڑے ہو گئے ان کے سامنے اور تھوڑی دیر اور اندزار کیا کہ شاید اب تالیاں بند کریں نہیں کی تو فائنل ہم نے اپنی رس سے آئے کرنا چکے تو وہاں سے بھی تکریبن یہ پورا پورا اپیسوڈ چھے منٹ کا سٹینڈنگ اویشن کا اپیسوڈ تھا اس وقت مجھے گہری فیلنگ یہ ہوئی کہ ہم نے ہندوستان کی عزت بڑھانے میں اپنی ایک ایٹ لگائی ہے بہت ہی ایک کنٹنٹ محسوس اتنا سیٹسفائی ہوا میں جو اب تک میں کیا اس کا پرتی پل یہ ملا وہ واقعہ میں کبھی نہیں بتا اپنی لائے ہمیں سو اس طرح سے امکی نانگ جی اس پلے میں الگائی صاحب کے ساتھ میں کام کیا بیری جون کے ساتھ اب میں اتنا پریپکو ہو گیا ہوں میرا مچھورٹی لیبل ایکٹنگ کی سمجھ اتنی ہو گئی ہے کہ میں کسی بھی سٹار کے سامنے کھڑے ہو کے ہنڈر پرسنٹ دے ہی سکتا ہوں اس سے بہتر کام کر سکتا ہوں جب یہ فیلنگ آگئی جب یہ بشواس آگیا تو نائنٹی میں میں ممبئی پوچھ کر لیا میں دو چیزیں میں ضرور اس پورے تھیٹر کی ایکسپیئرنس کی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں لیکن پتہ نہیں ابھی تو ٹائم ہو گیا ہے ٹائم کی لیمٹ ہے کی آپ مجھ پتہ نہیں اگر لیمٹ ہوگی تو شاید اپنے بند ہو جائے گا تب تک بولتا رہتا ہوں میں فلموں کی بات کرنے سے پہلے میں جو کہنا چاہتا ہوں تھیٹر کی میری سمجھ کے وشای میں میری سمجھ کیریکٹر کو جیوانت کرنے کی سمجھ جو میں آپ کی ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں سوری کی انتین کرن سے سوری کی پہلے کرن تک ہی میرا پہلا مین کیریکٹر کا پلے تھا ریپٹری کمپنی میں جو رام گوبال بجار جی نے ترک کیا تھا اس میں اوکاک کا میں کیریکٹر کر رہا تھا اور شاید آپ میں سے کافی لوگوں کو اوکاک کی کیریکٹر کے بارے مانم ہوگا جن کو نہیں مانم ہے تھوڑا سا میں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں یہ play ہے نیو پر آدھارت سسٹم کا جس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر راجہ اترہ دیکاری دینے کی ستھی میں نہیں ہے اگر وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہے تو منتری منڈل اس طرح کی ویبستہ کرتا تھا کہ سابجین گروپ سے ایک سویم اور رچائے آجاتا تھا اور رانی ایک رات کے لیے اس سے ایک بیقتی کو چونتی تھی جس کے ساتھ رات بتاتی تھی اور اس سے پھر بچہ لیا جاتا تھا رات چلانے کے لیے یہ وہ لے اور میں اوپ کر رہا تھا میں اس میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے ہم کیریکٹر کو جیوان کر سکتے ہیں تو ہم کو ایک بات بتائی گئی تھی ٹریننگ کے دوران اور بہت ساری اسی باتیں بتائیں گئی تھی کیریکٹر آئیزیشن کے بیئی ان میں سے ایک بات پتہ نہیں میں مجھے بتائی تھی سکھائی تھی یا میں کہیں پڑھی تھی کہ جو کرکٹر آپ کر رہے ہیں اس کرکٹر کی جگہ اپنے آپ کو ڈال کے دیکھ لو اگر اوکک کر رہے ہیں اور اوکک کھرکی میں سے دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے مکان میں اس کی پتنی کسی دوسرے مرد کے ساتھ پوری رات بتا رہے ہیں تو اس کے من پر کیا پربھاؤ پڑے گا یہ جاننے کے لیے آپ اپنے آپ کو اس کرکٹر کی جگہ ڈال دو تو اس کی جگہ میں اپنے آپ کو ڈال اور اپنی پتنی ریال پتنی کو اس مکان میں اس مرد کے ساتھ ڈال یہ ریال پرسنگ ہم نے یہ پریوک کیا تھا اور بہت ہی سپھڑ رہا وہ یہ فیلنگ کہ میری پتنی کے ساتھ کوئی دوسرا مرد پورے رات بتا رہے ہیں اب اس پوزیشن میں ہوگی یہ جو فیلنگ ہے یہ یہ فیل کر کے آپ کو کیسا محسوس ہوگا آپ اس منہ ستر پہنچ ہی جائیں گے اس میں ایک چھوڑا سا سین تھا کہ وہ راجہ کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے اس جگہ پر سامنے جس مکام میں وہ اس کی پتنی رات برک کے لئے اس مرد کے ساتھ ہے اس کے پہلے اس سین میں انٹری لینے کے پہلے میری پوری منٹل پرپیشن ہو جاتی تھے میں اپنے آپ کو دیوار کے سہری ایسے ہاتھ چپکا دیتا تھا اور من من میں امیجنیشن میں بولتا تھا بچوں اے لڑکو مجھے مارو مجھے مارو میں نہ پنسک ہوں میں اس دھرتی پر بوجھ ہوں میں بچہ پیدا نہیں کر سکتا مجھے مارو مجھے مارو مجھے مارو اور بچے کر کے اس کو پتھر مار رہے ہیں اس کو لکڑی پیک رہے ہیں اس کے مزاگ بنا رہے ہیں اور اس منہ ستیتی کو لے کے میں انٹری کرتا تھا سٹیج پر تو سب کچھ بدل جاتا تھا میرے آنکھوں کا لک بدل جاتا تھا دیکھنے کا لک بدل جاتا پورے سیند میں صرف ایک نوکران سیوی کا تھی جو ساتھ میں تھی جس سے وہ انٹری کرتا ہے جس سے بات چیت کرتا ہے کھڑکی میں دیکھتا ہے پھر وہ نوکران سی بات کرتا ہے اور پھر وہ پوری اپنی بچپن کی کہانی سناتا ہے کی کی ایسا ہو گیا اور ایسا ہو گیا تو وہ کیسا محسوس کرتا تھا اس کی سبردستی شادی کر دی اس کے بعد جو اپنی پتنی کے ساتھ کیسا محسوس کرتا تھا یہ ساری باتیں وہ اسی منح حصتیتی میں بولتا ہے تو اس کا اپیٹ سبردست تھا یہ میرا پہلا پلے تھا جس میں روگ میں نور کیا تھا تو اس کا اپیٹ سبردست تھا اس پلے کو دیکھنے کے بعد فریس بینیویٹس نے مجھے اوثیلو کا کیریکٹر دیا اور اوثیلو کا کیریکٹر دیکھ کے ریچارڈ شیخنر نے مجھے لو پاک خین کا کیریکٹر دیا چیری اورچرڈ میں اور اس طرح سے دھیرے دھیرے کر کے میں تین سال کے اندر ایک مین کیریکٹر کرنے لگا یہ میرے لئے بہت بڑی اچھی منٹ تھی ایک یہ پلے جس میں میں نے سب پریوک کیا اور ایک تھا اوثیلو اوثیلو میں بھی کچھ اسی ترے کی سیچویشن تھی اپنی بائی پر اوش کرنے لگا یا گو جو اس کا ساتھی تھا اوثیلو کا کچھ بدلہ لینے کی انٹینشن سے اوثیلو کے دماغ میں بھر دیتا ہے کہ تمہاری بائی کیسی ہو نام کے سینہ پتی کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور اس کے دماغ میں ایک سے ایک کے بعد ایک کے بعد شک گھوساتا جاتا ہے پہل پاغ کافی امپیکٹ کے ساتھ آیا تو اس طرح سے میں کیریکٹر بنانے سیکھا امپیکٹ کے ایسے کریئٹ ہوتا ہے اس کے بعد اسی سیکھ کو لے کے میں بھومبے میں پہلی فلم جو میں نے سائن کی وہ تھی کیتن میتہ کی سدار پٹیل جس میں پریش راول جی سدار پٹیل تھے اور میں نے پی اٹ کی اٹھ بھی شنگ کرتا اس فلم کو میں سب کچھ بتاؤں گا کیونکہ ٹائم ہو رہے ہیں اس فلم کو بننے میں چار سال لگے اس سے بیچ مجھے شولا اور شبنم جلدی سے بن بھی گئی اور ریلیز بھی ہو گئی 92 میں اس میں ایک خاص بات جو میں کہنا چاہوں گا جو شاید آپ کی مطلب کی رہے گی جب میں ڈلی سے چلنے لگا تو دو تین میں نے نششہ کیا پہلو نششہ یہ کیا کہ میں کوئی بھی کام وہاں ایسا نہیں کروں گا کہ جو میرا نام یہاں بنا ہوا ہے کافی نام تھا دلی میں نششہ ریپیٹری نے جو باہر دنیا اور دوسرے جو شوز کیے تھے وہاں بھی میرا نام پہنچا تھا تو میں کوئی بھی ایسا کام ممبئی میں نہیں کروں گا جس سے جو میری درشق ہیں جن کے من میں میری اتنی عزت ہے اس میں کسی طرح کا بٹا لگے یہ سب تو دلی میں ہے ممبئی میں پہن جانتا ہے میرے کام کو کسی نے جس نے دیکھا ہو جانتا ہے ممبئی میں تو میرے کام کو کسی نے دیکھا نہیں تو مجھے خود ان کو بتانا پڑے گا کہ میں یہ یہ کیا ہے تو صرف بول بول کے تو ہوگا نہیں مجھے کچھ ان کو دکھانا ہی پڑے گا کہ دیکھو یہ ہے دیکھو یہ ہے تو اس کے لیے میں نے ایک پکٹولیر ریکارڈ جتنے بھی میں نے ناٹک کیے تھے اس کی بڑھ بڑھ اکلوز اپس بڑھ کر کے album بنائے کچھ فوڈوگراب پورٹیٹ وہاں دینے پڑتے تھے اس ٹائم میں لوگوں کو دینے پڑتے تھے تاکہ ان کو یاد رہے کہ اس کے پیچھے فون نمبر اور اپنی ڈیٹ لے کے دینی پڑتے تھی تو سب کی پوری تیاری کی اور میں نے تیہ کیا کہ یہاں میں سٹار ہو سکتا ہوں یہاں میں بڑا ایکٹر ہو سکتا ہوں لیکن میں نہیں ہوں تو مجھے یہیے کام میں نے کیا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کی کسی کام کا ہوں تو آپ مجھے ضرور کال کریں بس جن کے ساتھ کام کرنے کی میرے اچھا تھی جن کی بارے میں کافی میں نے سنا ہوا تھا اور ان میں سے وہ لوگ بھی جنہوں نے کچھ نئی فلمیں ایناؤنس کی تھی یا آگے کرنے والے تھے میں ایک ڈائریکٹری لے رکھی تھی جس میں سب ہی ڈائریکٹری پوڈیسر ان میں سے چالیس لوگ مجھے ڈانٹ دیں گے اور دس لوگ اگر مجھے بلائیں گے تو میرے لئے بہت سے بھی زیادہ ہے تو یہ میں منٹل پروپیرشن لے کے چلتا تھا اور جتنے لوگ مجھے اپائنٹ منٹس دیتے تھے گیار نوملی وہاں لوگ لنج کے بات آفیس بگر جو جایا کرتے تھے تو میں بھی کھانا ہونا کھا کے پھر سب لوگ سے ملنے جائے کرتا تھا اور ایک بجے سے یا دو بجے سے لے کے رات دس بجے تک میرا سب لوگ سے ملنے جنا چڑھتا تھا تو یہ دو نش اور اس کے بعد پھر اسی وجہ نے مجھے کام کے لئے بلائے اتنا ایمپیکٹ تھا اس ایکسپیڈینس کا اس تھیر کے ایکسپیڈینس کا اتنا ایمپیکٹ تھا کہ ممبئی میں جانے کے تین مہینے کے بعد ہی میرا کام شروع ہو گیا تھا کام ملنا شروع ہو گیا تھا سو سردار پٹیل شولا شب نام بینڈیٹ کوئن اور بینڈیٹ کوئن کی وجہ سے آرکے بینر راج کپور بینر کی مجھے پریم گرنث ملی اور پریم گرنث چونکی راج کپور بینر کا ایک اپنا شو منشپ ہوا کرتا تھا شان کے ساتھ وہ فلمیں بناتے تھے آرام سے دو دو سال میں ایک فلم اسی شان کے ساتھ پریمیر کرتے تھے اسی شان کے ساتھ رات بھر پارٹی کرتے تھے جس دن ریلیز ہوتی تھی فلم اور پوری انڈسٹری ان کے پریمیر میں ان کی پارٹی میں کٹی ہوتی تھی اس کا فائدہ مجھے ہو میرے کام کو بہت سرانہ ملی پریم گرنث آپ نے دیکھے ہوگی مطلب شو میں ہی جو میرے ایڈیل رہے ہیں میرے آدرش رہے ہیں جب شو ختم ہوا تو دلیف صاحب میری پہنچتے بہت آگے بہت 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 شو ختم ہونے کے بعد ہال میں ہی انہیں زور سے آواز لائے واہ کیا بات نام تے وہ نام ہے ملاقات بگرہ کافی لوگوں سے رات بھر پارٹی میں میری ملاقات ہوتی رہی ان سے بات ہوتی رہی ان کو میں اپنے بارے بتاتا رہا اور اس پریمیر کے اگلے ہفتے میں چار بڑی کمرشل فرم میں میں سائن کی اور تب سے دو سلسرہ چلا اشو اکی کے پاس اب تک چال رہے یہ ہو گئی میری فلم بات اس میں اگر پتہ نہیں سمجھ کی بات ہے دو تین بات میں ایسی ضرور کہنا چاہتا ہوں جو ایکٹرز کو جو نیو کمرز ہیں ان کے لیے ایک فائدے مند ہو سکتی ہیں یہاں بھی کیریکٹر بنانے میں کافی محنت کرتا رہا چاہیے جو میں چاہتا تھا کہ یہاں میں اس کو لاغو کروں اور میں لاغو کیا اور اس کی بجے سے مجھے ایک اچھی اچھی فلمیں ملتی نہیں یہاں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر کریکٹر کو لے خیر میرے اکھر رسیچ روک رہا ہے اگر مجھے بینڈیٹ کوئن ملا جب تک میں اس کو کسی بھی کسی بھی ریل کریکٹر کے ساتھ نہ جوڑ تب تک میری چھٹ پٹار رہتی تھی میں اپنے سماج میں ڈھومتا تھا ایسا پہنسا گھتی ہے جو اس کریکٹر سے مل کھاتا ہے جس کو میں بواج کر سکتا جس کی جیسا میں دیکھ پٹار ہمیشہ رہتی ہے جب مجھ بینڈیٹ کھین کا شیام سہی ملا تو ڈیریکٹر ڈیریکشن ٹیم سے جتنی بھی ان کے بارے میں ڈیٹیل میں سکی انہوں نے سب کافی کھا کھا کھٹنگ دی مجھے ایک دو فوٹوز کے علاوہ کچھ زیادہ جانکاری نہیں ملی تو میں بہت چھٹ پٹا رہا تھا آج شوٹنگ کا ٹائم آگیا اور شیخر کپور کا اپنا سٹائل ہے وہ ایکٹر کو پہلے سے لے جاتے ہیں سیٹ پر تو انہوں نے تقریبا چار پانچ دن پہلے ہم کو بلالی اور میری چھٹ پٹا چالو تھی کہ میں اس کیریکٹر کے بارے میں جتنی جانکاری ملی ہے اس سے تو کچھ بن نہیں رہا ہے تو اچانک مجھے اپنے فادر کے بارے میں دھیان آیا میرے فادر ان کی دکان تھی ایک کلومیٹر کا دسٹنس تھا گھر اور دکان میں تو وہ پیدل ہی جائے کرتے تھے اور گرمیوں میں گمشے کو گیلہ کر کے اپنے سر پر ڈال لیتے تھے تا کی دھوپ لگینا تھنڈک بنی رہے اور اس طرح سے جاتے تو چونکہ پہرمان تھے تو پہرمان تھے تو کافی ان کا چلنے میں ایک دبنگ پناہ بھی تھا تو مجھے نے کہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو شوٹنگ جب چل رہی تھی اور میں اپنے میں سیٹ پر تھا تو میں نے اس طرح سے گمچھا ڈالا سیٹ پر اور سر کو ایسے ہاتھ ہلاکی میں نے اشارہ کیا کہ آپ دیکھو مجھے تو چونکہ وہاں گرمی بھی تھی کافی دھوپ میں شوٹنگ کر دائی تو میں چشمہ ہو لگایا گوگلز اور میں کھڑو کہ میں اپنے آپ کو دیکھایا تو انہوں نے دیکھا تھوڑی دیر دیکھتے رہے اور انہوں نے وہاں سی اگر دیکھا دیا تو مجھے اچھانک وہ کیریکٹر مل گیا کیریکٹر کا اپیرنس کیریکٹر کا واہ وہ سب چیزیں مل گئے لیکن ایک چیز رہتی کیریکٹر اتنا کروال کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ پورے گاؤں سے ریپ کروا دیا اس نے لوگوں کو ننگا کر کمائیا کوئی دیا نام کی اس کی اندر چیز نہیں تھی تو اس کا کچھ مجھے وہ نہیں مل تھا چھوڑ نہیں مل تھا کہ یہ پکڑ کے میں اس کیریکٹر کو اس کو انتر نہ انٹر لائز کلا سکتا پھر سائکولوجی کو میں اپنے اندر ٹال سکتا تو وہیں ایک چھوڑا سا چھوٹی سی کٹ نو ہی میں آپ کو بتاتا ہوں شیئر کرتا ہوں کی کس طرح سے وہ خیریکٹر میں جان آ جاتی چھوٹی چیزوں کو اگر آپ سرچ کرتے رہتے ریسرچ کرتے رہتے رہتے ہیں گوالی اہل گوالی کو آپ جانتے ہوں گے کئی لوگ جانتے ہوں گے ٹھٹر میں کافی نام ہیں فرموں میں کافی نام کی رہی ہیں تو وہ اس میں کوسٹیم کر رہی تھی ڈریسر تو شوٹنگ کے دوارن سسٹم یہ تھا کہ پھولن دیوی اندروں جیل میں بند تھی اور ان کی پرمیشن سے یہ فرم بن رہی تھی تو سسٹم یہ تھا کہ جو بھی شوٹنگ ہوتی تھی دو دن کی جو بھی شوٹنگ ہی وہ شوٹنگ لے جا کے بارے میں ان کو وہاں جا کے بتایا جاتا تھا جیل میں جا کے کوئی بھی شیقر کپور کا اور آگے جو شوٹ ہونے والا ہے وہ ان کو بتایا جاتا تھا تو ایک دن یہ دو دن کے بار یہ میسیج ان کو بھیجا جانا تھا کوئی اسسسٹنٹ جا رہا تھا تو دولی کو جب مانو پڑھا گا تو دولی نے شکر کپور کو کہا کی کی میں جا سکتی ہوں پھولن دیوی کے پاس یہ میسیج لے کے اور آگے کا بتا دوں گی تو شکر کپور نے میرنٹ کے رسول چاہ رہے جاؤ اچھا ہی ہوگا تمہارے لئے تو جس تکی ڈیس اگر آپ کر رہی ہو جس لگن کے ساتھ آپ کر رہی ہو آپ کے لئے تو فائدہ ہوگا آپ جائیے تو ڈولی اہلو والی وہاں پہنچی گوالی جیل پھولن دیوی سے ملی ان کو بتایا کہ اس طرح سے ہم نے شوٹ کیا ہے اور آگے یہ شوٹ ریکویس کر کے پوشا کی آپ بتا سکتے ہیں کی آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھولن دیوی نے 45 منٹ تک ان کو اپنی پوری کہانی سنائی ہردہ ویدارک کہانی جو آپ نے دیکھی ہوگی ایک عورت کے ساتھ کتنا لگاتار ہر سٹیش پر کتنا آتی اچار ہوا ہے یا ہوتا ہے گاؤں میں چھوٹی جات میں وہ انہیں سب ایک کر کے ساری کہانیا سنائی تو ڈالی ایلوال پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تو اس نے ڈالی کو روت ہی کیوں ہے یہ تو جو بتایا ہے میں پچاس پرسٹ بتایا ہے ہندر پرسٹ دیکھے گی یہ کہہ کہ انہیں بھٹ بھٹ کر کے اپنے بلاوز کے بٹن کھولے اور یہ دکھایا تو وہاں ماس کے گڑھے ماس نوچا گیا تھا گڑھے تھے چھاتی میں گڑھے جو تھاکروں نے ریپ کرتے اس کو نوچا تھا ماس کھینج کے نکالا تھا یہ دیکھے ایک دم شوق ہو گئی اسی شوق میں وہ باپس آئی اور چونکہ ہم لوگ نے ریپ ٹری میں کافی ساتھ مکام کیا تھا تو اس نے مجھے ساری کہانی بتائی اور پھر خوب پوٹ پوٹ کے روئی اور وہاں سے میں نے اس تھاکور کے کریکٹر کا سوتر پکڑا کہ یہ اتنا کرویل دکھنا چاہیے اس کا ہر ایکٹ اس کی ہر باتچیت اتنی کرویل اتنی کرویلٹی کے ساتھ دکھنی چاہیے کہ لوگ نافرات کریں اس سے اور میں نے یہ سوتر پکڑا اور اس میں ہر ایکشن میرا ہر باتچیت میرا ایٹیٹوڈ سب اسی طرح میں اس میں ڈالا اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ جب پبلک فیلم دیکھ کے باہر نکل رہی ہوتی تو گالیوں کے ساتھ اس شیام سینگھ کو کیوں چھوڑ دیا اس کو تو ماننا چاہییتا گولی مار دینی چاہییتا یہ میرے وائیل کا یہ ریشن تھا کہ اس کیریکٹر کو گولی مار دینی چاہی جب میرے وائیب سے کیسے لگ آپ پتی کا کام اور میری فیلم تو نے یہی ریسپانس دیا کہ اس کریکٹر کو گولی مار دینی چاہیی اتنا خرول اتنا دیاہین کریکٹر نکل کے آیا ہے نفرت ہوتی ہے اسی کریکٹر سے یہ ہوئی بیڈیٹ کین کی بات اسی طرح سے ہر فیلم میں میں نے ہر کریکٹر کو کسی نہ کسی طرح سے عام زندگی سے ضرور چھوڑا ہے اس کے بعد اگر میں پریم گرند کی بات کروں جو راج کپور بینر کی فلم میں نے ویلن کیا تھا میں یہ بھی بتا دوں میں پونچ منٹ میں لپٹتا ہوں میرے پتاجی کی دکان تھی میں نے آپ کو بتا سو وہ مجھے بلا لیتے تھے سکھاتے تھے میرے پتاجی پوشاکیاں بنایا کرتے تھے بہتو بہتو مورتیوں کی پوشاکیاں جو آپ نے دیکھا ہوگا مندلوں میں بہتو کی مورتیوں میں پوشاکیاں پہنتے وہ کام کرتے تھے بہت ہی سپیسیفک کام ہوتا تھا وہ مجھے سکھاتے تھے اور میں سیکھا بھی میں جاتا تھا میرے دکان کی سامنے ہی ایک ان کا ہی دوست تھا بہت چونکہ دکانیں ساتھ ساتھ ہیں آمنے سامنے ہیں تو ایک دوستی یاری دوستی ہو ہی جاتی ہے تو ایک رکھب جن تھے ان کی کھرانے کی دکان تھی تو آچانکہ ان کا جو ہیلپر تھا وہ کہیں بھاگ گیا اور وہ اکیلے رہ گیا اب اکیلے اتنی بڑی کھرانے کی دکان میں کیا کیا نکال کے کتنا بہت پریشان ہو گئے تو انہوں نے ریکویس کی میرے فیدا فادر سے کچھ دن کے لئے اپنے بیٹے کو بیٹ دو میری میری ہیلپ ہو جائے گی تو انہوں نے کہا اچھا وہ سمیہ تو یہ تھا کہ پوچھنے مجھ کی ضرور تھوڑی تھی کہ وہ اس سے پوچھ دے کہ تمہیں جان آئے ہیں وہ بندہ دن بھر دکان داری کرتا تھا اور چھے بجے کے بعد وہ اپنے دروازے بند کر دیتا تھا اور اندر ان کی پوری بیسات لگائی جاتی تھی جس میں ایک دیسی داروں کا عدھا دیسی داروں کا عدھا اور کیمام والا پان اس میں تباکو ہوتی ہے کیمام والا پان اور کھانے پینے کا سامان یہ ان کا ہوتا تھا دروازہ بند کر وہ پورا عدھا چڑھا جاتے تھے اور جب ہلنے لگتے تھے پیتے پیتے اس کے بعد وہ کیمام والا پان کھاتے تھے اور پان کھاتے کھاتے جب وہ اڑتے تھے تو مجھے ان کو سامان نہ پڑتا تھا کیونکہ وہ چل نہیں سکتے تھے اکیلے تو ان کو میں اپنے کندے پر سہارا دیکھے گھر تک پہنچ آتے تھے اور وہ جو پان کھاتے تھے اس کا دھوک گرہ ہے کرتے پر اور سب کرتا گندہ ہو جس کی کوئی پرواہ نہیں تھے وہ ایک دم سے بلکل نشیم ہے جب مجھے پریم گرندھ میں ایک کریکٹر ملا روپ ساہے کا ایک دم دیچر کیسن کا نفرت ہوتی یہ اسی کریکٹر سے جو ماتوری دیکھ چھت کو ریپ کرتا ہے تو مجھے یہ کریکٹر کا ایک دم تھیان آیا اور میں نے ریشی کپور کو بتایا کہ تین وں بھائی جوڑتے تھے جب شوٹنگ ہوتی تھی رندیر کپور جی ریشی کپور جی راجی کپور جی ریشی جی تو رہے جنٹو جی انہوں نے بہت سپورٹ دیا میرا سپورٹ کیا تو میں ریشی کپور جی کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک کریکٹر ہے اس طرح سے وہ رہتا تھا کیا اس کو ایسا بنائیں تو انہوں نے پھر تینوں بھائیوں نے بات کی کہ یہ تو کچھ اچھی بات کر رہے تو ان میں سے سہمتی ہو گئی یہ کیریکٹر ایسے دکھنا چاہیے تو وہ پورا کا پورا کیریکٹر میں نے روپ ساہی میں ڈا دیا اس کے پاند کھانے کا طریقہ پاند کی پھٹے پر گر اس کے چلنے کا طریقہ جس طرح اس ہم سمالتے تھے دارو کی نشی میں بلکو اسی طرح کی چال اسی طرح کا بول چال اسی طرح کا لوگ یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈال دی اسی طرح سے لگ بگ ہر کریکٹر جو میں نے سرفروش کا کریکٹر اور جتنا بھی جو میرے فیمس کریکٹر سن سب میں میں کہیں اور دوسرے ایک تو ہر فیلم میں الگ لگتا ہے اور دوسرے ایکٹر سے پرفومنس بھی ڈیفرنٹ ہو گی آتا ہے اسی وجہ سے میں سن سن نبی سے نائنٹی ٹو میں پہلی فیلم شور و شب ریلیز ہوئی تھی تفس سے لے کے ابھی تک اچھے اچھے کریکٹرز مل مجھے بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن ایک حال سے کچھ تو ہمیں borderline رکھنی ہی پڑے گی سو کہنے کا اطاعت پر یہ یہ ہے کہ مہنت کرنا تو آنا ہی چاہیے لیکن مہنت intelligence کے ساتھ کی جانے چاہیے آپ کی سمجھ آپ کی سمجھ سمجھ میں کچھ نہ کچھ نہ کرنے کی کوشش ہونی چاہیے خاص پیفورمانس کی بارے میں بات کر رہا ہوں تب ہی ابھی مجھے تقریب انہیں 125 فرمیاں ہو چکی ہیں سب ہی بڑے بڑے ڈیریکٹر پروڈوسر کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایک اچھا فیل ہوتی ہے اچھا فیلنگ ہوتی کہ جتنی عزت ہے جتنا عزت مجھے انڈسٹری والوں نے دی جتنا سممان لیا ہے جتنا عزت اور سممان مجھے درشکوں سے ملا ہے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا سممان ملے گا اتنی عزت ملے گی اتنا سب کچھ ملے گا سو یہاں میں اپنی بات سماعبت کرتا ہوں اگر مجھے لگتا نہیں کہ پرشن اتر کا سمیں باقی ہے مجھے بتائیں نیرج کیا کرنا ہے آگے مجھے فون کر کے بتائیں تب تک میں چائے پیتا ہوں چائے کا سمیں ہو گیا ہے آپ لوگ بھی چائے پیتے رہے ہیں تھوڑا تھوڑا دیکھتے ہیں کی 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 پیشن ہے لیکن اس پیشن کو پورا کرنے کے لئے جو محنت ہے اور جو محنت کرنے کے لئے جو سمیں دینا ہے وہ نہیں ہے آج کے یوتھ کے بس آج کا یوتھ فیس بوک وارس اپ موبائل کمپیوٹر اس میں اتنا علج گیا ہے اس میں سے نکلنا بھی چاہ رہے لیکن نکل نہیں پاتا ہے جو محنت ہم نے کی ہے جو سمیں لگا کے محنت ہم نے کی ہے جو ایک ٹارگٹ بنا کے ہم نے محنت کی ہے ٹاپ پر پہنچ نے کے لئے جو دس سال کا لکش دس سال کا لکش کون بنائے گا آج گل کے سمیں میں لیکن ایک جذبہ تھا پیشن تھا کہ مجھے ٹاپ پر آنا ہے مجھے اپنے فیملی کو مجھے اپنے بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن دینی ہے مجھے اپنے فیملی کو اٹھانا ہے مجھے اپنے پیرنس کو گورو محسوس کرانا ہے بہت سارے ایسی بات تھیں بہت سارے ایسے پوائنٹ سے جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میں نے اس تک لکش بنائے جو آج کے یوت میں نہیں ہیں کونکہ وہ خود لاچار ہم کے پاس سمیں نہیں ہے اب کچھ اور پرشن کیا بتانے ہی پڑھیں گے آپ ایک سیکن کے لئے رکھیں میں دوں سے خاص question اگر کچھ ہے what is the impact of acting on your personal life points of changes yes ایک اور بہت انٹریسٹنگ بات ہے اس پرشن میں اس پرشن میں اس کے اتر میں پرشن یہ ہے کی آپ کی ایک ایک تنگ کا impact آپ کی پر سن لائف پر ہے کیا yes نیگیٹو کریکٹر کی ہے اس میں کسی کو ریپ کر رہا ہوں کسی کا مرڈر کر رہا ہوں کسی کو پیٹائی کر رہا رہا ہوں کسی کا پیسہ کھینچ رہا ہوں یہ سب غلط کام کی اور جب جب بھی اس طرح کے سینز کر کے میں گھر لوڑتا تھا جیسے میں نے کسی کو مرڈر کر دیا یا کسی کا ریپ کر دیا یہ کر کے جب میں گھر لوڑتا تھا تو میں اپنی پتنی کو زیادہ پیار کرتا تھا میں اپنے بچوں کو زیادہ پیار کرتا تھا من میں یہ تھوٹ رہتا تھا کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کس رو میں میں پیار روٹی کی طرف پڑ گیا اور جتنی بھی نیگٹیوٹی میرے اندر تھی یا کسی بھی اندر ہو سکتی ہے وہ سب نکل کے باہر چلی گئی اس کی پیار روٹی نے لی لی میں بہت پوزیٹیو نیگٹیوٹی بہت دور ہے اگر آتی بھی ہے تو میں کونشنس ہوتا ہوں کہ یہ نیگٹیوٹی آئی ابھی اس کو باہر جانا چاہیے بہت ہی پیار ہو گیا ہوں اور میں ان کریکٹرز کا شکر گزار ہوں جو میں نے کی جنہ نے مجھے سیکھ دی کہ وہ نیگٹیوٹی آپ کی پرسنیلٹی میں نہیں ہونے چاہیے وہ فکٹیش کریکٹرز ہیں جو دھرتی پر ہونے چاہیے وہ ہیومینٹی جو آپ کی اندر ہے ہیومینٹی جاگرد کی ہے ان کریکٹرز نے میری اندر اس وجہ سے میں پیارٹی محسوس کرتا ہوں زیادہ ہیومن ہوں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو بہتی کنٹینٹ محسوس کرتا ہوں بہتی سیٹریسفائید محسوس کرتا ہوں سیٹریسفائید وہ تمہیں نے کہہ دی ہے اے کے کے رینہ صاحب نمسکار آپ نے اچھا پرشن کیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو دو قصے میں نے سنائے ہاں کمنٹ کیا اوکے تینک یو بہر مجھ تینک یو کے 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 ساہب اتنا سیکھا ہے میں ریپٹری میں کمپنی میں رہتے ہوئے کسی کوئی ایسا کیلیکٹر مل جائے تو میں ضرور اس طرح کا بھول اپنے کیلیکٹر میں لے کر رہا ہوں جو آپ نے دیا تھا اسی وجہ سے آپ وہاں کے ریپٹری کمپیٹی کے سٹار بھی تھے اچھا لگا آپ نے کمنٹ کیا تینکس اس میں پریفرنس کی بات نہیں ہے میں یہ مانتا ہوں کہ وقت کے ساتھ سب کو بدلنا بھی چاہیے چلنا بھی چاہیے یہ ہے کہ اگر بدلنا ہے تو ایسا نہیں کرنا ہے کہ پرانے پن میں لات ماردی پھیک دیا اس کا امپورٹنس تو رہے گا اگر آپ انٹرنیٹ سے بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں اچھی بات ہے لیکن یہ ون ٹو ون کر کے جو ایک اچھا گروہ آپ کو سکھا سکتا ہے وہ انٹرنیٹ نہیں سکھا سکتا انٹرنیٹ میں بہت کنفیجنس بھی ہیں ان کنفیجنسوں کیسے دور کرو گے خاص طرح سے پرفومنس کو لے کر جو ایک ریل ایموشنس کو اپیویقت کرنے کا طریقے جو ہیں کئی طریقے ہیں وہ ایک جب وہ ایک گروہ آپ کو سکھائے گا آپ کو کرا کرا کے سکھائے گا نہیں نہیں ایسے نہیں کرو ایسے کرو ایسے کر کے دیکھو جو یہ جو پروسس ہے کہ مسٹیک کی پھر ٹھیک کیا مسٹیک کی پھر ٹھیک کیا وہ کرانے والا سامنے کھڑایا اور آپ سے کرا رہے ہیں یہ چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کے مستشک میں چھپیں گی اور آپ کو سکھائیں گی اس وجہ سے گروہ کا دوتبہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا انٹرنیٹ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے جو گروہ نے آپ نے سکھایا اس طرح کا کام آپ سے انٹرنیٹ پر ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال سکتے ہو گروہ سے پوچھ سکتے ہو کہ یہ کیسے کیا ہوگا یہ کیسے کریں یہ کیسے کریں گروہ آپ کو بتائے گا ایسے کریں گے ایسے کریں گے آپ سیٹسپائیڈ ہوں گے میرے جواب سے سنگیر پلوان صاحب آپ نے اپ ٹی ایک 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 سسائی کروائی تھی باہر جاؤ راکے وائس ریکارڈ کر لو دن پر فورمیٹ بٹ آئین کنفیوز ڈاون لوگوں کی زیادہ تر باتوں میں انٹینشن نہیں ہوتی پریس تھوڑ لائٹ تھوڑ لائٹ تھوڑ لائٹ تمہارا سنین کوشن اچھا کیا ہے مجھے بردم سے کنیکٹ نہیں کر پا رہا ہوں کہ تمہارے شکل سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن اس ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا کہ آپ اہم زندگی کی وہ پہچانے نظر سے عام زندگی کو اگر آپ کیمرے کسانے پر فورم کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ impact ڈالے گی وہ اس میں لوگوں میں انٹینشن ہو اور انٹینشنل ہی وہ کچھ ڈرمیٹک بات کریں ایسا نہیں ہوتا لیکن جو بھی بات کی جاتی ہے جو بھی کوئی دو بندے آپس میں بات کریں تو کسی نہ کسی انٹینشن سے ہی بات کرتے ہیں نہیں تو بات چیت کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوگا کوئی کسی نے کچھ act کیا اس لئے دوسرے نے react کیا کسی نے ایک بات شروع کی کوئی انٹینشن ہی تھی کہ اس نے بات شروع کی اور اس نے بات شروع کی تو اس کے reaction میں دوسرے نے بات شروع کی دوسرے نے اپنا point رکھا سو ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ انٹینشن نہیں ہوتی اس طرح کی ایکسرسائز ہمیشہ آپ کو انٹرنلائز کرنے میں بہت مدد دے گی آپ کو ہم زندگی کی سمجھ دے گی ہم زندگی میں لوگ کیسے بولتے ہیں یہ سمجھ دے گی آپ جو اس طرح سے بولتے ہو جو زیادہ ڈرامیٹک ہو جاتا ہے جو اچھا نہیں لگتا آج کل کے سمجھ میں جو ایک ایکٹنگ کا طریقہ ایکٹنگ کا ایک فارم آیا ہے ریالسٹک ایکٹنگ اس میں ریالسٹک کی ریالسٹکلی بولنے والے کو زیادہ ایمپیکٹ آتا ہے وہ زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے آپ دیکھتے بھی ہوں گے ویب سیریز جو آئی ہیں اس میں زیادہ تر اسی طرح ایسی چیزیں پرفارم کیے جا رہے ہیں ریالسٹک بولنا ریالسٹک اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سب چیزیں ریالسٹک ہیں سو ایسا نہیں ہے تم شاید کنفیوز اس لیے ہو کیونکہ تم نے ان میں شاید ڈراما ڈھوڑا جو ڈراما عام زندگی میں یا جو ڈراما ہم فلموں میں اس طرح سے سینس میں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی عام بادشیت بھی اپنے آپ میں ڈراما ہے اگر آپ بلکل ایسی کے ایسی اٹھا کے بادشیت ڈالنے اپنے کیریکٹر میں میں نے آپ سے ایکسرسائز وہ کرا کرا کے دکھائی بھی تھی کی کتنا ایمپیکٹ ہے اس میں اس طرح کی ایکسرس اس طرح سے ریالسٹک بولنے میں اگر یہ کیا یہ پرفارنگ کر دوتا آپ اسٹینڈ آؤٹ ہو جاؤ ایسا میں نے آپ کو اس طرح میں بتایا ہوئی تھا سو بہت فائد آئے اس طرح سے اس ایکسرسائز کار کنفیوز مات ہوئیے پلیوز گلز اس طرح کیا بھی بہت فائد آئے بہت فائد آئے بہت فائد آئے بہت فائد آئے ایک کش رگاگا بہت فائد آئے ایک کش رگاگا بہت فائد آئے میں ایسا تھا کہ میں بھی اس کے اگنس تھا مجھے بھی لگتا تھا کہ گلز کو اس پیل میں نہیں آنا چاہیے لیکن یہ تو ہماری اچھا ہے جو ہم ان کو اوپر لات دیتے تھے اگر گلز کو بھی آگے آنا ہے اگر گلز کو بھی فیمل کو بھی ہمیں آگے لے کے آنا ہے تو ان کی اس اچھا کو بھی ہمیں سممان کرنا ہوگا کہ اگر وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو پورا سپورٹ دیا جائے یہ الگ پکشے ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سے سروائب کریں گے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو کیسے بیداغ رکھیں گے اس فیلڈ میں اب تھوڑا سو زیادہ بدنام ہو رہا ہے ہمارا فلم انڈسٹری بہت ساری ایسی چیزیں نکل رہی ہیں جو ہم کو معلوم نہیں تھی اور جو ہیں ہماری انڈسٹری میں سو ابھی صفائی ہو رہی ہے آنے والے سوائے زیادہ کلین ہوگا زیادہ فیوریبل ہوگا گرلز کو کام کرنے میں سو گرلز کو بھی ابھی آگے آنا چاہیے ان کی جو اچھا ہے وہ کرنا چاہیے ضرور نہیں کہ ایکٹنگ ہی کریں ڈیریکشن بھی ہے ایڈیٹنگ بھی بہت سارے ایسی فیلڈ ہیں جو گرلز جن کا کورس کر سکتی ہیں اور آگے آ سکتی ہیں بہت سکتی ہیں ڈیکٹر سنیتہ جی آپ کا پرشن کی ناٹک اور ریالسٹک سینما میں ایکٹنگ کرنے کا کیا فرق ہے اس کو کیسے کرنا چاہیے یہ ہمیشہ ایک پرابلم رہی ہے خاص طور سے جو تھیٹر کی ٹریننگ کر کے آتے ہیں اور فلموں میں ابھیلائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ تھیٹر کی ایکٹنگ کیمرے کے سامنے برداشت نہیں ہوتی ہے کیمرے کو کیمرے کا ابھیلائے الگ ہوتا ہے کیمرے کے سامنے ابھیلائے کرنا تھوڑا ایک الگ ایکسرسائز ہے تھیٹر میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پانچ سو لوگ ہیں اور درشک آرڈینس میں آخری رو میں بیٹھا ہوا بندہ بھی آخری رو میں بیٹھا ہوا درشک بھی آپ کی بھاؤناؤں کو سمجھ سکیں آپ کی بھاؤناؤں اس تک پہنچ سکیں آپ کی آواز اس تک پہنچ سکیں اس کے لئے ہم تھیٹر میں تھوڑا بڑے بڑے جسٹرس کرتے ہیں تھوڑا لاؤڈ بولتے ہیں اور اپنا بھاؤ کا ابھی کرتی کرتے ہیں کیمرے میں ایسا نہیں ہوتا کیمرہ تو بلکل آپ جیسے کلوز اپ اگر ہے اور کیمرہ بلکل آپ کے سامنے ہیں اور آپ کو پرفارم کرنا ہے اور رونے کا سین ہے یا گصے کا سین ہے اور بلکل کنٹرولڈ گصے کا سین ہے تو آپ اس اگر 50% ڈگری ہے گصے کی کنٹرولڈ ہے لیکن لاؤڈ نہیں ہے لیکن 50% ہے تو اگر تھوڑا بھی لاؤڈ کر دیں گے وہ خراب لگے گی کلوز اپ میں ایک دمزر لگے آئے زیادہ کر رہے اور کر رہے عام طور پر اوور ایکٹنگ کے شکار ہو جاتے ہیں ہمارے تھیٹر کے لوگ تو ان کو عام زندگی میں جا کے عام زندگی کی ایک کو سیکھنا بہت ضروری ہے جو ریالیسٹک ایکٹنگ کی فلمیں بنی ہیں جو ریالیسٹک ایکٹنگ کرنے کے کچھ ایکسپرس ہیں کئی ایکٹرز ہیں جو بہت اچھا کام کرتے ہیں ریالیسٹک ایکٹنگ کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہمارے ارفان صاحب محلوکہ میرے جونیاں ہیں لیکن ہم نے کیا کام کیا دنیا پھر میں اپنا نام کیا اتنا اچھا وہ کرتے تھے ایکٹنگ ریالیسٹک ایکٹنگ کرتے تھے نواز الدین بھی اسی وجہ سے لائم لائٹ میں ایکٹنگ ریالیسٹک ریالیسٹک کو انہوں نے پکڑا اور آگے بڑھے اسی طرح سے پنک اچھتر پارٹی کو اپنے وہ بھی اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ ریالیسٹک کے اوپر انہیں فوکس کیا عام زندگی سے انہوں نے سیکھا عام زندگی میں کیسے بیہیو کرتے ہیں عام زندگی میں کیسے بولتے ہیں کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں کس طرح کی اکٹیوٹیز کرتے ہیں ان سب کو انہوں نے بوجھ کیا اور اس کے اوپر ورک کیا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے آپ نے اپنے اپنے آپ کو پیکٹس کرنی پڑی گی آپ کو زیادہ ریالیسٹک ہونے کی ریالیسٹک ہونے کی پیکٹس کرنی پڑی گی ایک ایکٹر پیکٹس کرتا ہے تب کر پاتا ہے ایسا ایسا ہوں ایسا ہوں آپ کو سٹیسٹریکشن ہوا ہوا میری آنسر سے کسی نے کمنٹ کیے کوشتہ نہیں تینکیو بہر مجھ پرویز اکتر صاحب اچھا کمنٹ کیا مجھے خوش ہوئی آپ اتنا بارکی سے آپ نے میرا کام دیکھا ہے تینکیو بہر مجھ بہر بہر شکریہ اس پینڈیمئی کی سیچویشن میں سب ہی کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ سب گھر میں بیٹھے ہیں اور کام نہیں ہے کام نہیں ہے اس لیے اپنے اوپر ورک کرنا اپنے اوپر اپنے ایکسرسائز کرنا اپنے آپ کو تیار کرنے کا بھی من نہیں ہے کیونکہ جن کا من ہے کچھ کرنے کا وہ تو انٹرنیٹ سے پتا نہیں کیا کیا نکال کے اپنے آپ کو ایکسرسائز میں ڈال سکتے ہیں بہت ساری ایسے تیارٹی کر سپیچز ہیں بہت ہی امپیکٹ فل سپیچز ہیں جو اچھا اچھے ایکٹرز نے پرفارم کی ہیں ان کو قریب سے دیکھ سکتے ہیں جان سکتے ہیں ان کے جیسا ٹرائی کر سکتے ہیں پرفارمنس اگر آپ ٹرائی کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ جو امپیکٹ کریٹ کیا ہے انہوں نے اپنی اکتی سے اپنی پرفارمنس سے یہ آپ یہ اتنا امپیکٹ کریٹ کرنے کی ستیتی میں ہے کہ نہیں آپ یہ شکتہ آپ کے اندر ہے کہ نہیں یہ سامرت ہے کہ نہیں یہ سامرت جانسنے کے لیے آپ ایس اٹھا اگر ان کا پرفارمنس لے کے تیار کر کے اور ایس اٹھا اگر پرفارمنس کریں تو جو مائنوٹ ڈیٹیل ہے اس ایکٹر نے اس پرٹیکلر ایکٹر نے اس سپیچ میں اس پرفارمنس میں دی ہے وہ بھی آپ جب پکڑیں گے تو آپ کو معنو پڑے گا کہ اچھا جب میں یہ ڈیٹیل میں پکڑتا ہوں تو اچھا میرے شغیر میں یہ حرکت ہوتی ہے اچھا اس طرح سے میں یہ بارے کی پکڑ پاتا ہوں جو میں نے پہلے نہیں پکڑی تھی اور ان کے جیسا کر کر کے آپ بہت مشور ہو سکتے ہیں اسی طرح سے فلموں کا بھی ہے فلموں میں آپ کے جو آئیڈیل ہیں جنہوں نے بڑی اور بڑی اور پرفارمنس دی ہیں ان کی سپیچز آپ نکال لو اور ایس اٹھا تیار کرو وہی وہی ڈائلوز وہی اتار چڑھو اور وہی مومنٹ وہی ایموشنز وہی ایٹیٹیوڈ سپوز کی آپ کو یہ ٹاسک ملا ہے کہ یہ سپیچ ملی ہے اب آپ اس ایکٹر نے جو پرفارمن کیا اسے بہتر پرفارمن کر کے دکھائیں یا آپ ٹاسک اپنوں پر لے لو اور اس کو پرفارمن کرنے کی تیاری کرو اور پرفارمن کرو پہلے اسے بہتر کرنے کی تیاری کرو نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے جیسے کرنے کی طرف ایس ایٹیس بلکور ویسا ہی کرنے کی پریکٹیس کرو اس کو ریکارڈ کرو بار بار پریکٹیس کر کے دس دن لے لو پریکٹیس ایک ہی سپیچ گفر دس دن تک لگاتا ہے پریکٹیس کر کے اس کی مانیوڈ ڈیٹیل نکال نکال کے اس کی باریکیاں نکال نکال کے اس کو اپنی پرفارمنس میں لانے کی کوشش کرو اور جب ایسا لگے کہ یس اب وہ اتنا تیار ہو گیا ہے کہ جو سامنے والے ایکٹر کے پرلل ہے تو آپ اس کو ریکارڈ کرو ریکارڈ کر کے دیکھو اس ایکٹر کی پرفارمنس لیبل کیا ہے آپ کی پرفارمنس لیبل کیا ہے کیا کمیاں رہ گئیں جو اس ایکٹر نے دی ہیں آپ میں نہیں ہیں یہ ایکسرسائز بہت بڑی ایکسرسائز ثابت ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو کر کے دیکھیں تو آئے ہو آپ کو سیٹسٹسٹریکشن ہوا ہوگا میرے سجواب سے کیم بھارتی جی آپ کا پرشنے جو ہے ایک تھیٹر آرٹس کو کیم بلے کے سامنے ایکٹ کرتے ہو کیا کیا باتیں کو دھیان رکھنا چاہیے حالانکہ اس کے پہلے میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا بھی ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ ایک تھیٹر ایکٹر کو کنٹرول آنا چاہیے اپنے ایکٹ پر کنٹرول آنا چاہیے جو پیکٹسز اس نے تھیٹر پر کی ہیں ایک پرٹیکلر ایموشنز کو دکھانے کے لیے جس طرح کا شریر جس طرح کی اس کی سائکوالوجی اس کو اس میں یوز ہوتی رہی ہے اور ریئٹ کرتی رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا آنا چاہیے آپ کو آئینے کے سامنے بہت ہی ریلیسٹیکلی ایک ایموشنز کو کیسے دکھایا جا سکتا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آپ روکے دیکھ دیجئے آپ گھسہ کر کے دیکھ دیجئے کنٹرولڈ کنٹرولڈ وے میں آپ سبھی طرح کی ایموشنز شبدوں کے ساتھ ابھی وقت کرنے کا آپ کی پریکٹس کر سکتی ہیں اس طرح کے سینز آپ نکال سکتے ہیں جو اچھے اچھے جو میں نے ابھی بتایا کہ اچھے پرفومنس جو ہیں ہماری فلم انڈسٹری میں جو فلموں میں ہیں انہوں نے جو اچھے اچھے پرفومنسز دی ہیں ان کو باریکی سے ان کا دھیان کر کے کچھ ویسا ہی آپ پریکٹس کر کے آپ کو ریکارڈ کریں آپ کو مانو پڑے گا کہ کتنا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دیکھا سے یہ ایکسرسائز کریں گے تو بہت بہتر ہوگا دیکھشن ٹھیک کرنے کے لیے یہ تو بہت نومل چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں آپ نے کسی نہ کسی سے سیکھا ہی ہوگا لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ آپ کو اچھا بولنا بھاشا کو اچھی طرح سے بولنا آنا ہی چاہیے کیونکہ اس کا ایک الگ ٹیسٹ ہے اس کا ایک الگ سواد ہے جب وہ آپ اچھا بول کے پرفوم کرتے ہیں تو کانو کو اچھا ہی لگتا ہے درشق یہ بتا نہیں سکتا کہ کیوں اچھا لگ رہا ہے لیکن وہ اچھا لگتا ہے سو جو میں نے ایکسرسائز کی ہیں دیکھشن کو ٹھیک کرنے کے لیے ان میں ریڈنگ ایک بہت ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے ریڈنگ کسی بھی پروز کو ریڈنگ کبھی تائیں نہیں ایسے اٹھا پٹک کرتے ہوئے ریڈنگ نہ کریں ایک پروز کو جیسے سیدھے سیدھے پڑھتے ہیں آپ کو بھی کہ آج کا سماچار یہ ہے کہ ڈلی میں اتنے لوگوں کی موت ہوئی اتنے لوگ سنکر میں تو ہوئے ایسا سیدھا 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 آپ پڑھتے جائیں آپ کی بول چال میں اپنے آپ ریدم کریٹ ہو جائے گی آپ کی بول چال میں اپنے آپ صفحہی آ جائے آپ کا اڈکشن زیادہ سے زیادہ کلیر اور اچھا ہو جائے گا یہ ایکسرسائز میں کرتا رہا ہوں اس لئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں باقی بہت ساری ایکسرسائزز ہیں یہ آپ کو سٹھیک بیٹھے گی اس میں مانتا ہوں میں کہہ سے ابھی یہ بہت نورمل کوشنز آ رہے ہیں اور چھے بچ چکے ہیں دو گھنٹے ہو گئے ہیں سو ہم یہی سماپت کرتے ہیں بہت بہت دھنیوات کے ساتھ کہ آپ میرے نام سے جڑے اور یہ دو گھنٹے آپ نے اس پروگرام کو دیئے مجھے دیئے اور آپ نے میرا حسنہ بڑھایا مجھے سممان دیا میری عزت دی مجھے عزت دی بہت بہت دھنیوات نمسکار ایک بار پھر سے بلواند جی آپ کو نمسکار آپ کا بہت بہت دھنیوات آپ کے نٹنگ کو نمسکار آپ کے نٹنگ کا بہت بہت دھنیوات جائے ہو